بسم اللہ الرحمن الرحیم عویس بھائی میرا سوال یہ ہے کہ مسجد نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مکمل کمیونٹی سینٹر تھا اور خواتین کو خصوصی طور پر نماز کی اجازت تھی کہ وہ پیچھے جو ہیں الگ ایک کارنر میں یا آخری صاف میں جو ہیں وہ نماز پڑھ سکتی ہیں اور پھر اس کے بعد عیسائیوں کے وفود کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی عبادت کرنی تھی تو مسجد نبی ان کو دی گی کہ وہ اپنی وہاں پر عبادت کر سکتے ہیں اچھا پھر جب اسلام کی بہت زیادہ ترقی ہو گئی ہر طرق وہ اسلام آس پاس کے علاقوں میں پھیل گیا ایک ریجن میں اسلام پھیل گیا تو بہت زیادہ بفود آنے لگے بہت زیادہ نمازیوں کے تعداد پڑھ گئی اور عجمی لوگ بھی آنے لگے عربی لوگ بھی دوسری علاقوں سے تو پھر مسجد نبی کی گنجائش بیسی نہ رہی اور چونکہ تھوڑے اج نبی لوگ تھے تو اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے خواتین کا مسجد میں نماز ممنوع قرار دے دی لیکن اب ہمارے پاس انفرسٹیکچر موجود ہے جامل مساجد کا جو ہر بڑے شہر میں وہاں بھی خواتین الگ نماز جو ہیں وہ ایک کارنر میں یا الگ اوپر کونے میں ادا کر سکتے ہیں پھر ہم ہر میں شریکین میں بھی دیکھتے ہیں مسجد نبی اور بیت اللہ میں کہ خواتین کے لیے الگ پورشنز ہیں نماز کے لیکن یہ ہے کہ وہ نماز جو ہیں وہ اسی مام کے پیچھے پڑتی ہیں تو کیا نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ترتیب کو اب دوبارہ اس کا اثر انو آیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کم از کم جو جامع مساجد ہیں ان کی ہاتھ تک کیونکہ میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو ہے وہ مسلم امہ کا جو آدھا حصہ ہے وہ اسلام کی فکر سے ایک طرح سے ہمیں کٹ کر دیا ہے اگر وہ مساجد میں آئیں گی تو وہ اسلام کے در سے آشنا ہوں گی تو اس زمن میں تھوڑی سی تبریق کی مثال بھی آپ کو دینا چاہوں گا کہ جب وہ سروزہ کی مصدورات چلتی ہیں یا اس طرح کے پندرہ روزہ یا وہ چلہ پر تو وہ لازمی جماعت وصول کر لیتی ہیں لیکن نارملی جب مرد ازراج جاتے ہیں تو ان کا امکان 50% 40% ہوتا ہے کہ انہیں جماعت ملے یا ایک دو افراد ملے تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ خواتین کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اگر وہ مساجد میں آئیں گی تو کیا ہم دوبارہ اسلام کی زیادہ تیز سے ترقی فکر اور باقی جو جتنے بھی دین کے معاملات ہیں اس میں زیادہ جوش چذبہ کیا ہم زیادہ محسوس نہیں کریں گے تو اس زمن میں آپ کی کیا رائے ہیں دیکھیں یہ جو آپ نے ایونٹس بغیرہ اسٹوریکل بتائیں ان کے اوپر تو میں کمنٹ نہیں کرتا کیونکہ سب کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے کون سا ایونٹ کب ہوا یا کچھ وہ اس پہ کمنٹ کے بغیر اس پہ آتے ہیں کہ خواتین کا کیا سا معاملہ کرنا چاہیے پر دیکھا دیکھیں ہم تھوڑے سے بائی پولر نیشن ہیں کبھی ایک ایک سٹریم کی طرف پل ہو جاتے ہیں کبھی دوسری کی طرف یا کبھی معاشرے کا ایک پورشن ایک طرف پل ہو جاتا ہے دوسرا پورشن دوسری طرف پل ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگ جاتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ایک بیلنسٹ اپروچ اپنائیں اس وقت بھی ہم ایک بائی پولر سچویشن میں خواتین کے والے سے کہ یا تو ہمارے پاس وہ لوگ اگزسٹ کرتے ہیں جو خواتین کو بالکل ہی یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پہ بھی گلاوز ہونے چاہیے پاؤں پہ بھی جرابے ہونی چاہیے اور ایک آنکھ بھی نظر نہ آئے اور مجبوری میں بھی باہر نہ جائیں اس طرح کی یا پھر ہمیں دوسری کلاس وہ نظر آتی ہے کہ جو بالکل ہی آلموسٹ مدر پیزہ دے زادہ ہو چکے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر فاشی کریں لڑکوں کے ساتھ ہاتھ میں باہوں میں باہیں ڈال کے پھریں یا یونیورسٹیز کے اندر ہم مول دیکھتے ہیں کہ انتہائی چس لباس کے لباس پہننے کے باوجود بھی برانا دو طرح کے ہمیں لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ منزالیں درمیان میں کوئی بیلنس بھی ہیں لوگ مومن میں نے دیکھا ہے جو آم فورسز کی فیملیز ہوتی ہیں ان کو میں نے نوٹ کیا ہے کہ کافی ہمارے بھی ریلیٹفز وغیرہ ہیں وہ ریلیٹفلی بیلنسٹ ہوتے ہیں نہ وہ بہت زیادہ بلکل آنکھ بھی چوبانے والا پردہ نہ وہ اتنے زیادہ اوپن کے بالکل ہی فاشی میں پڑے ہوں اکثر سب کا میں نہیں کہتا لیکن وہ بھی ان کا اپنا ہی ورزن ہوتا ہے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ صحیح اسلام کا ورزن ہے ریلیٹفلی وہ بیلنسٹ ہوتے ہیں اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اگر ہم کچھ چیزیں لیں تو ہمیں بالکل کلیر ہو جائے کہ خواتین کا کیا رول ہونا چاہیے معاشرے میں اور اس کو کیسے کریں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا کاروبار خود چلاتی تھی اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود جو ہے وہ پیغام بھی بھیجا اور پھر نکا بھی ہوا اب ابھی تھوڑی در پہلے ہماری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اس وقت تو پردے کے حکمات نہیں آئی تھے لیکن اگر پردے کے حکمات ٹھیک ہے بعد میں آئی تھے لیکن کوئی تو ایسی چیز ہونی چاہیے جس میں بعد میں ممانعت کی گئی ہو کہ عورتیں کاروبار نہ کر سکے کوئی ممانعت والی چیز تو ہونی چاہیے نا تو ممانعت والی چیز نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کنٹینیو کیا تھا وہ رول چلے گا تو اسی طرح امہات المومنین کے بارے میں آیا ہے کہ جب وہ کسی کے ساتھ بات کریں تو تھوڑا سا لہجہ سختی والا رکھیں اتنا نرمی والا نہ ہو کہ کسی کے دل میں جس کے دل میں مرض ہے وہ کو غلط خیال کر بیٹھے حالانکہ وہ ممانعت المومنین تھی پھر اسی طرح صحابہ ان کے پاس جاتے تھے تو ان سے ایڈوائس لیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور معاملات کے بارے میں وہ بتاتی تھی اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جاتے تھے تو ازواج المطاہرات میں سے کسی نہ کسی کو ساتھ لے جاتے تھے اور وہ ٹریول کرتی تھی سواریوں پر بیٹھتی تھی ان کے ساتھ ٹریول کرتی تھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب نماز ہوتی تھی اجتماعی نماز ہوتی تھی جمعہ ہو گیا ایدین ہو گئی تو اس میں خواتین کا ہمیں ملتا ہے کہ وہ پیچھے پچھلی صفوں میں نماز ادا کرتی تھی یہ واقعہ بھی ہوا کہ کسی کا بچہ کرونے کے واضح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کچھ مختصر یعنی جلدی ختم کی یا کچھ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے تو جو ہمیں کانسپٹ اسلام سے ملتا ہے نا وہ یہی ہے کہ خواتین کی جو معاشرے میں پریزنس ہے اسلام اس کو بلکل بوٹل نہیں کر دیتا کہ بس بلکل جیسے جن کو بوٹل میں بند کر کے بلکل علماری میں رکھ تو خواتین کو اجازت ہے کہ وہ کاروبار کریں ایون اگر آج کے دور میں کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو جو ٹیچنگ کا پروفیشن ہے نرسنگ کا یا ڈاکٹرز کا گینیکالوجس کا جہاں پہ مردوں کے ساتھ آج کل تو ہسپٹلز میں یہ بڑا ہم بڑے ایزی ہوگئے اس معاملے سے کہ وہ بلکل ہی مرد عورت بلا ضرورت بھی عورتیں مردوں کو اور مرد عورتوں کو چیک کر رہے ہوتے ہیں ضرورت کے تحت مجبوری کے تحت تو چلے اور بات ہے لیکن بلا ضرورت یہ چیز نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر یہ پرابلم نہ ہو تو یہ پروفیشنز عورتوں کو اچیو کرنے چاہیے ہیں جب وہ اچیو کریں گی نہیں پڑھیں گی نہیں اچیو نہیں کریں گی یا ایک پروفیشنل اس کیریئر کو فالو نہیں کریں گی تو وہ ڈینٹس کیسے بنیں گی وہ گینکالجس کیسے بنیں گی وہ نرس کیسے بنیں گی ظاہر ایک پورے پروسس سے گزرنا پڑے گا پروسس سے گزرنے کے لیے اسے باہر کالج جنورسٹی بھی جانا پڑے گا تو اسی طرح جو اگر نہیں بنیں گی تو پھر پرگننسی کو ہینڈل کون کرے گا گینکالجس کون ہوگا مرد ہوگا تو اس کے لیے آج کے دور کے اگر حساب سے دیکھا جائے تو بیلنس اپروچ اس کے لیے یہ ہے کہ خواتین کو اس طرح سے بالکل یعنی کہ دبا کر کے بس اندر ہی رہنا ہے ابھی کوئی بھائی ہمیں ملے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی آواز کا بھی پردہ ہے تو آواز بھی نہ جائے کسی کو دیکھیں آواز کا پردہ اس سینس میں ہے کہ وہ بہت لبھائے ہوئے لہجے میں بات نہ کرے کہ کوئی غلط امید اس سے لگا لے یا دوستی کا شوک ہو جائے کسی کو یا کوئی اس طرح کا مملہ بات ضرورت کے انداز میں اور ایک جس کو کہنا چاہیے تھوڑے سے روکھے لہجے میں ہونا چاہیے کہ کسی کو کوئی امید ہی نہ ہو کہ یار یہ تو یعنی اس میں کوئی وہ نہیں ہے تو لیکن خواتین کو اجازت ہونی چاہیے وہ اگر اپنا کاروبار جیسے آج کے دول میں آن لائن بزنسز ہیں وہ کریں یا گھر بیٹھے یا ایون انکلوز انوائرمنٹ میں یعنی کہ اس طرح سے مرد ڈیریکٹ پبلک ڈیلنگ نہیں ہے غیر مردوں کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن نہیں کرنی پڑتی وہ والے آفیسز بھی چلا سکتی ہیں وہ بزنسز بھی کر سکتی ہیں اب یہ نہیں کہ شاپ پہ یا ریڈی پہ بیٹھ جائیں بالکل ہی مردوں کے ساتھ کھلا اٹھنا بیٹھنا یورپ کی طرح شروع کر دیں وہ اجازت نہیں ہے اسلام میں لیمٹس میں رہ کر اپنی صرف ضرورت کے تحت غیر مردوں کے ساتھ انٹریکشن یعنی بات چیز صرف چھونا ایسے ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا مفہوم ہے کہ اس کے سر میں تیل ٹھونک دی جائے جہاں پہ اجازت نہیں ہے تو وہ ہو اور ساتھ میں جو نماز وغیرہ کے معاملات ہیں جمعہ اور ہی دین یہاں پر اس کو ہمیں نارملائز کرنا چاہیے کہ بڑی اول تو اب ہر گلی میں جمعہ ہو رہا ہے یہ غیر شرعی ہے مساجد یعنی نماز کی جگہ گھروں میں اور محلوں میں بنانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب جو بھی شہر میں مسجد ہے ہر ایک میں جمعہ ہو رہا ہے ہر گلی میں آپ کو پتا ہے وہ اس گلی میں الگ جمعہ ہوتا ہے یہ پچھے والی میں الگ ہوتا ہے اس سے پچھے والی میں الگ جمعہ ہوتا ہے اور یہ سامنے والی میں الگ ہوتا ہے ویدن فیو میٹر سپین ایک دو تین چار جمعہ ہوتے ہیں یہ کانسپٹ نہیں ہے جمعہ کا کانسپٹ یہ ہے کہ وہ جو آپ کو شرعی وہ بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ شہر ہو اور فلان ہو بھئی وہاں پہ ایک جمعہ ہو یہ نہیں کہ پھر شہر ہے تو ہر گلی میں یہ پچھے گاؤں ہیں ہم لوگوں کا نانکہ گاؤں ہیں وہاں پہ جو نماز پڑھنے کی جگہ ہے ہمارے گاؤں کی وہاں پہ جمعہ نہیں ہوتا وہاں سے جمعہ پڑھنے کے لئے لوگ یہاں آتے ہیں شہر میں تو ایسے ہونا چاہیے کہ ہر گلی محلے میں ہو مسجد آسانی کے لئے ہر گلی میں جا کر سب لوگ استعمالی طریقے سے پڑھ سکیں لیکن وہاں پہ جمعہ کی اجازت نہیں ہونی چاہیے جمعہ پھر وہ ان سب چھوٹی مساجد کے لوگ آ کر ایک مرکزی جگہ پر پڑھیں ٹھیک ہے وہ حکومت کا کام بنتا ہے کس طرح کی چیزیں علماء کا کام بنتا ہے وہ تو خیر خود ہی ان چیزوں میں پڑھے ہوئے ہیں علماء کا کام بنتا ہے کہ اس چیز کا ایک فگر آؤٹ کریں مثال کے طور پر ہے کہ یہ قصبہ سا ٹاؤن سا بنتا ہے وہاں سے لے کر یہاں تک تو اس سب میں ایک بڑی مزید ہونی چاہیے جہاں پر سب آ کر جمعہ پڑھیں اسی طرح عید وغیرہ کی نماز بھی اس طرح ہونی چاہیے اور اس میں پیچھے خواتین کا بندبست ہونا چاہیے تاکہ وہ آئیں اور دین بھی کچھ سیکھیں اب خواتین نے ایک نیکس جنریشن کو پروان چڑھانا ہوتا ہے تو وہ دین آپ کو پتہ ہے پھر جب گھر میں ہی ہے صرف اور اس میں کوئی اور اس طرح کہ آپ ان کو ویاں نہیں دے رہے تو وہ کیا ہے پھر ڈراما سے دیکھیں گے ٹی وی دیکھیں گی وہیں سے ٹائم پاس کریں گی اور پھر ہماری ماں وہ چیزیں سیکھ کے بن رہی ہوں گی جو ہمیں ایک دجالی میڈیا سے مل رہی ہیں تو اس کے بجائے ان کو ایک کمیونٹی کے اندر آ کر ڈیریکٹ جو اس طرح کے انٹیلیکچولز ہیں اللہ تعالی نے جنہوں کو علم دیا ہے ان سے آ کر ڈیریکٹ بھی سیکھیں اور سوسائٹی میں جو ٹسل چل رہی ہے اس سے نکلیں یا تو بالکل ہی خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ اور بالکل اس طرف یعنی مردوں کے شانہ بشانہ میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ کاروبار وغیرہ میں اس طرح میں کرنا چاہ رہی ہیں لیکن اس سلوگن کو غلط استعمال کر کے بالکل ہی فاشی اور یعنی کی طرف لے جایا جا رہا ہے یا پھر دوسری طرف بلکل ہی دبایا جا رہا ہے تو اس کی جو اسلام کی ایک بیلنسٹ اپروچ ہے نا وہ ولی اگر ہوگی تو پھر یہ مسائل نہیں ہوں گے خواتین کو بھی پتا ہوگا کہ ہمیں دبایا نہیں جا رہا بلا وجہ ہمیں اگر ہم کام کاروبار کرنا چاہیں تو ہم کر سکتی ہیں اسی طرح مردوں کو بھی انسیکیورٹی نہیں ہوگی یا تو مرد کو شوق ہے نا حضرت اللہ کہ میں بھی دکھاؤں اپنی بہن بیٹی بیوی کے جی بڑی خوبصورت ہے یا تو وہ ولے مرد ہیں یا وہ ولے مرد ہیں کہ بلکل کسی کو آواز بھی ہماری نہ ہے کہ کہیں ان کو دیکھ دیکھ کے کہ کہیں اس طرح ہماری عورتیں بھی پبلکی نہ ہو جہا رہے کی پراپرٹی نہ بن جائے تو جب آپ بیلنسٹ اپروچ اپنائیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہ نہ خواتین کو انسیکیورٹی فیل ہوگی مردوں کو بھی پتا ہوگا کہ وہ ضرورت کے تاعت معاملہ ہے معاشرے کے اندر یہ چیزیں نعم ہیں کوئی ہماری ماں بہن بیٹی کی طرف غلط نظر سے نہیں دیکھ سکتا اور وہ اوورال ایک کنسٹرکٹیو انوارمنٹ بیلڈ ہوگا جیسے گھر کا معاملہ جو ہے وہ خواتین کی پریزنس کے بغیر نہیں ہو سکتا اسی طرح سوسائٹی میں بھی اگر آپ بالکل گنکالوجس کو نکال دیں ٹیچرز کو نکال دیں صرف مرد ٹیچر ہوں جو چھوٹے بچوں کو پڑھا رہے ہوں چھوٹا بچہ تو افیکشن لیتا ہی اس سے ہے ماں سے ہے ماں نہ ہو تو بڑی بہن ہو بڑی بہن نہ ہو تو پھر ٹیچر ہو اور وہ اس سے افیکشن لے کے انڈر فیفت تو پڑھانا ہی خواتین کو چاہیے چاہے بوئیز ہوں چاہے گالز ہوں تاکہ ان کو وہ ممتہ باہر بھی ملے یعنی کہ باہر سے مراد گھر سے باہر بھی ملے سکول میں بھی وہاں پہ بھی لرننگ انوارنمنٹ بعد میں پھر ہو سکتا ہے میل بھی ہو سکتا ہے جیسے بھی لیکن انڈر فیفت تو ہونا ہی ہوتا بھی ہے ما شاء اللہ سے الحمدللہ زیادہ تر ایسی ہی ہے تو اس طرح کی چیزوں کو کنسٹرکٹیو لی پروموٹ بھی کرنا چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے اور اپنی خواتین کو بھی بلا وجہ بہت زیادہ اپریس نہیں کرنا چاہیے تربیت آپ اچھی کریں اس کو خیر کی تعلیم دیں اس کو پتہ ہونا چاہیے مہرم غیر مہرم میں کیا فرق ہے غیر سے بات کرنی ہے کس سے کرنی ہے کس سے نہیں کرنی تو اس کی تربیت اچھے طریقے سے کنسٹرکٹیو انداز سے کریں اور وقت پر شادیاں کریں مردوں کے بھی اور عورتوں کے بھی بچوں کے بھی بچوں کے بھی تو انشاءاللہ اس بیلنس سوسائٹی کے طرف ہم چلے جائیں گے جو اسلام سے ہم نے انشاءاللہ مطلوب ہے اسلام کو انشاءاللہ ہم سے مطلوب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق تعافیٰ فرمائے اگر کوئی غلطی کو تائی ہو گئی تو وہ سراسر میری ذاتی کو تائی ہے اور جو حق کہنے کی توفیق ویٹو بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ ہمارین الحق حق ورزقنا تباع ورزقنا اشتنابا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد